راز میں جس طرح سے شفصیرہ انسی پی اور کانگریس نے سہمتی کر لی ہے ستہ بنانے کے لیے کیا واقعی بی جی پی جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ چھے مہینے میں یہ گڑ بندن ٹوٹ جائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا وہی سیاسی دلوں کو ملنے والے چندے کا پندہ سنسد تک پہنچ گیا ہے کانگریس کا چندہ مندہ ہوا ہے تو سیدھے سرکار پر گھٹالے کے آروپ لگا دیئے اور پی ام او کو بھی اس میں شامل بتا دیا وہی بی جی پی نے آروپ لگایا کہ کانگریس کا چرثری کالا ہے اس لئے کالا دھن پسند ہے سوال اٹھتا ہے کہ کانگریس کو کمچندہ ملنے کی کسک ہے یا پھر واقعی کچھ جھول ہے سڑک سے سنسط چندے پر سیاسی چو سر بچ گئی ہے کانگریس سرکار پر بھرشتہ چار کا آروپ لگاتے ہوئے لگاتار پردرشن کر رہی ہے مودی سرکار میں جب کانگریس کا چندہ مندہ رہا تو کانگریس پریشان ہو اٹھی جہاں بی جی پی پر پیسے کی بارش ہونے لگی اور کانگریس کے حصے چھیٹے بھی نہیں آئے جسے کانگریس کی کسک اٹھی جسے بھرشتہ چار کا شک ہوا سنسط کے دونوں صدنوں میں کانگریس نے سوال اٹھائے ساسی سنسط پریسر میں بھی کانگریس نے پردرشن کیا کانگریس نیتا کپل سببل نے کہا کہ ربی آئی اور چناؤ آیوگ نے بھی ویروت کیا تھا ان کو معلوم تھا کہ کمپنیاں ان کو پیسہ دیں گی جو پیسہ دیں گی اس کا نام نہیں پتا چلے گا وہ سرکار کو خوش کرنے کی کوسس کریں گی سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ایلیکٹرال بانڈز کیوں لائے گئے اور جب ایلیکٹرال بانڈز کا اناؤنسمنٹ ہوا تو اس سے پہلے ریزر بینک آف انڈیا نے ویروت کیا کہ یہ سکیم ٹھیک نہیں ہے ایلیکشن کمیشن آف انڈیا نے چناؤ آیوگ نے بھی ویروت کیا اس کے باپ جو تے ایلیکٹرال بانڈز لائے تو وہ تو کانگریس پارٹی کے پکش میں نہیں بات کر رہے تھے پارٹی الیکشن کمیشن تو کانگریس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو انہوں نے خود ویروت کیا یہ پھر بھی لائے کیوں لائے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کمپنیاں ان کو پیسہ دیں گی ایلیکٹرال بانڈز وارہ کیونکہ جو کمپنی پیسہ دے گی اس کا نام نہیں پتا چلے گا تو وہ تو نیچرلی کوئی بھی کمپنی ہوگی وہ سرکار کو خوش کرنے کی کوشش کرے گی پردرشن کے دوران کانگریس نیتا سرسی دھرور میں کہا تھا کہ جرور دال میں کچھ کالا ہے پتا ہی نہیں چل رہا کہ چندے میں ملا پیسہ کس کا ہے دو باتیں پہلے ہم تو شروعات سے ہی کہا تھا کہ الیکٹرال بانڈز میں کچھ دال میں کچھ کالا ہے کیونکہ ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ کس کا پیسہ ہے کہاں سے پیسے آئے ہیں کون دے رہا ہے کس کو دے رہا ہے صرف جن کو ملا ان کی خوشی بس یہی حالت ہے الیکٹرال بانڈز کے لیکن اس بار جو نئی بات اٹھی ہے یہ جو بڑی سیریس معاملہ ہے کیونکہ یہ گمبھیر وشہ جو ہم دیکھا ہے ایک جنرلس نے تو پتا کر لیا آر ٹی آئی کے بجے سے کی جس الیکٹرال بانڈ پالیسی لوگ سبا چناؤ کے لیے پارلیمنٹ کو انفارم کیا ہوا تھا اور جس نوٹیفیکیشن کے انسار یہ صرف لوگ سبا چناؤ میں ہونا چاہیے اس کو بدھان سبا الیکشنز سٹیٹ اسیمبلی الیکشنز میں ایکسٹینڈ کر دیا اور جب یہ لوگ پروپوس کیا کہ ایکسٹینشن ہو جائے تو اس وقت جو جواب دیا تھا جو فائنس منسٹری کے آفیسر تھا وہ فائل پر لکھا کہ یہ نہیں چلے گا کیونکہ نوٹیفیکیشنز لوگ سبا کیلئے ہیں بی جے پی نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے آروپ جھوٹے ہیں یہ نئی بیوستہ ہے ساپ ستری ہے کانگریس پارٹی کا چرطر کالا ہے اس لیے انہیں کالا پیسہ پسند ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں پرانی بیوستہ لاغو ہو اور جے پھرے کانگریس کے آروپ سراسر جھوٹ ہے یہ جو نئی بیوستہ ایلکٹوریل بانڈ کی بیوستہ جو لائے گیا یہ ایک ساپ ستری بیوستہ ہے اس میں جو پیسہ راجنیتک دلوں میں آ رہا ہے وہ کیبل KYC ایکاؤنٹ کے دوارہ بینک ایکاؤنٹ کے دوارہ بانڈ خرید کر راجنیتک دلوں کو دیا جاتا ہے اس میں پوری پردرشکتہ اور اس میں سوچھتہ ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کی جرط رکھالا ہے اور ان کو کالا پیسہ پسند ہے اس لئے کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ وہ پورانی بیوستہ لائگو ہو جس میں کون کتنا پیسہ لے رہا ہے کون کتنا پیسہ مار رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو یہ کانگریس کا یہ چریتر رہا ہے پارٹی کے نام پر پیسہ لے کر کے اپنے جے بھرنا یہ کانگریس کی نیتاؤں کی ایک چریتر رہی ہے تو اس لئے کانگریس پارٹی کو وہ بیوستہ واپس چاہیے ہم اور یہ سرکار جیسا سوچھتہ آندولن چلا ہے راجنیتک سوچھتہ آندولن کے دوران ہم نے یہ سوچھتہ کا کارکرم لگو کانگریس نے سرکار سے سدن میں جواب دینے کی مانگ کی اروپ لگاتے ہوئے کہا کہ یہ گھوٹالا اوجاگر ہو چکا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں اس میں پی ایم آفیس بھی سامل ہے ہم لوگ چاہتے ہی سدن میں آکے سرکار اس کے جواب دے کیونکہ یہ سارے گھوٹالا اوجاگر ہو چکے ہیں یہ سرکار کو اس بیچائے پہ بیستہ سے بولنا چاہیے عام لوگ کو گمراہ کرنے کا کوشش نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ اس میں پی ایم آفیس سامل ہے جب پی ایم آفیس سامل ہو جاتا کوئی چنانوی چندے کی گھوٹالے میں تو یہ بڑا علیہم ہو جاتے ہیں تو اس لئے یہ ایک بڑا علیہم ہے جو دھیرے دھیرے اوجاگر ہوتے جا رہے ہیں تو خاص کار سرکار کو اس بیچائے پہ بیان دینا چاہیے عام لوگ کو بتانا چاہیے کی کیا ہوا یا نہیں بتا دے کی کسی بھی راجنیتک دل کو ملنے والے چندے الیکٹورال بانڈ کہا جاتا ہے یہ ایک طرح کا نوٹ ہی ہے جو ایک ہزار دس ہزار ایک لاکھ دس لاکھ اور ایک کروڑ تک کہا آتا ہے اس میں کوئی بھی بھارتی ناگرک اسے اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے خریج سکتا ہے اور راجنیتک پارٹی کو چندہ دے سکتا ہے الیکٹورال بانڈ پندرہ دنوں کے لیے وید رہتے ہیں کیول اس عوضی کے دوران ہی اپنی پارٹی کے ادھکرت بینک کھاتے میں پرانسفر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد پارٹی اس بانڈ کو کیس کرا سکتی ہے دان دینے والے کی پہچان گپت رکھی جاتی ہے اور اسے آئے کا ریٹرن بھرتے وقت بھی اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں دینی ہوتی دراصل پچھلے وقت میں الیکٹورال بانڈ کے جریے ساتھ سے زیادہ چندہ بی جے پی کو ملا ہے پارٹیوں کو ملے چندے میں 90 فیزدی سے زیادہ بانڈ 1 کروڑ روپے کے تھے ایسے میں کانگریس بی جے پی پر سنستھاکت گھوٹالے کا آروپ لگا رہی ہے اور پی ایموں کو بھی اس میں شامل بتا رہی ہے سوال اٹھتا ہے کیا کانگریس چندہ مندہ ہونے کی بجے سے پریشان ہے یا واقعی اس میں گھوٹالہ ہوا ہے بیرو ریپورٹ کے نیوچ